بسم اللہ الرحمن الرحمن اللہ، صلی اللہ محمد و علی محمد اسلام علیکم مائیوٹیوب فیملی، آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور آپ بھی دعاوں سے خیریت سے ہوں اور خدا تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ محمد و علی محمد کے صدقے ہم سب کو اپنے حفظ و معن میں رکھیں تمام ارضی و سماوی افاد سے بچائے رکھیں آمین آج جو رسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جانے ہوں بہت ہی امیزنگ ہے لیکن رسپی کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آپ کو میرے آنے والی ہائی نئے ویڈیو مل سکیں اور میرے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا چلے بڑھتے ہیں اپنی رسپی کی طرف جو کہ بہت ہی امیزنگ ہے اور ایک جدوی نسخہ ہے اس جدوی نسخے کیلئے سب سے پہلے مجھے خجور کے ضرورت ہے یہ بارہ سے پندہ دانی میں نے خجور لے لیے اس کے بیج نکال لینے ہیں اور خجور کے فائدوں سے آپ اگاہ ہوں گے خجور کے انسانی سطح پر خوشکوار اثرات اس کی افادیت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا اور جدید سائنس بھی اس بات کو قبول کرتی ہے خجور میں مجھود فائبر اور دیکھر جزا ہماری لیے بہت مفید ہے اگر آپ دین میں تین خجور کھائیں تو آپ کے جس طرح خوشکوار اثرات مرتب ہوں گے آپ کا جسم بیماریوں سے محفوظ رہے گا اس کے علاوہ دل جگر دماغ کو بھی تقویت ملے گی خود کو ترہ تازر تامنا محسوس کریں گے اور طبی مہارین کے مطابق خجور کا استعمال سنتے نبوی بھی ہے اور اسے بارہ روز تاک استعمال کرنے سے سید کے بہت سے مسائل سے چھٹکارہ مل جاتا ہے میں ان خجور کے دانوں سے سارے بیچ نکال لیں گے ہیں ان کو سائٹ میں کر دیتے ہیں اب جس سفیتی میں نے لے لینایا سفیتی میں چار ٹیبل سپون لے رہی ہوں اور اس کو بنانے کے لیے مجھے ایک لیٹر دودھ چاہیے ہوگا دودھ بھی ہماری سید کے لیے بہت ضروری ہے کیلشیم کی کمی کا پورا کرتا ہے ہمارے دانتوں کو مضبوط کرتا ہے خاص کر کے بچوں کے دانتوں کو مضبوط کرتا ہے ہڑیوں کو مضبوط کرتا ہے عورتوں کے لیے دودھ بہت ضروری ہے کیونکہ عورتوں کے ہڑیاں کبزور ہوتی ہیں تو جی میں نے اب ایک گلاس دودھ لے لی ہے اور اس میں یہ خجور اور سفیتیل اور کچھ بادام میں ایڈ کر دوں گی بادام کے بھی بہت سے فائدیں ہیں بادام جو ہماری عمر کو بڑھاتا ہے جیسا کہ آج کل ہماری عمر کم ہوتی جا رہی ہے اگر ہم اپنی خوراک میں بادام کو شامل کر رہے تو انشاءاللہ ہماری عمر میں اضافہ ہوگا اور اللہ تعالی ہمیں لمبی عمر سے نوازے گا اور بادام میں انڈے گوشت اور مچھلی جتنی غزائیت اگر ہم بادام استعمال کرتے ہیں تو ہماری جو پروٹینز وغیرہ ہمیں ان چیزوں سے ملنے ہمیں بادام سے مل سکتی ہیں ان سب چیزوں کا ہم نے مکس کر لی اور آدھا گھنٹے کے لیے بگو دینا اب اس کو گرائنڈ کر لیتے ہیں اس کو اچھے ٹھیکے سے گرائنڈ کر لینا ہے تاکہ اس میں یہ باریک ہو جائیں جی میں نے گرائنڈ کر رہی ہوں اچھا سا گرائنڈ کرنا ہے تاکہ یہ باریک ہو جائیں اور یہ تین گلاس دودھ جو ہے میں نے چلے پر رکھ دیا اور اس میں میں گھڑ شامل کر رہی ہوں یہ تھوڑا سا گھڑ لے لیے اور اس کو پکا لیں گے اُبلنے دیں گے کہ اچھے ٹھیکے سے یہ اُبل جائے اور اس کے ساتھ ہی اس میں دیگر چیزیں بھی ایڈ کریں گی جو کہ ہماری صحت کے لئے بہت مفید ہیں یہ دودھ کو بوائل آ رہے ہیں اور اس میں میں نے یہ درچینی کا پاوڈر لے لیا یہ بھی بہت فائد اماند ہے اور سونٹ لی ہے آف ٹی سپون اور ہلدی آف ٹی سپون اسے بھی ایڈ کر دینا ہے ہلدی بھی ہماری جسم کے لئے بہت ضروری ہے ہمارے جسمیں جو درد ہوتے ہیں اگر آپ کے کمر میں درد ہے آپ دودھ میں مکس کر کے استعمال کرتے ہیں تو آف کی وہ تمام تکلیف جو ہے دور ہو جاتی ہے اب اس کو اچھے دیکھے سے مکس کریں گے تاکہ اس میں لامز نہ دیں اور سردی کا موسم ہے سردیوں میں نزلہ زگام فلو جو آم بیماری ہے خانسی وغیرہ تو اس میں بھی یہ بہت مفید ہے اگر آپ کے جسم میں کہیں بھی درد ہے آپ کے سر میں درد ہیں پاؤں میں آج کل بہت درد ہو رہا ہے پاؤں کے اڑیوں میں درد کے مسائل جو ہیں دیکھنے میں آ رہے ہیں اگر آپ اس کو بنا کے پیتے ہیں روز اپنی ڈائیٹ میں شامل کرتے ہیں تو آپ کو اس کو درد سے نجات ملے گی یہ جو مکسٹر میں نے گرائنڈ کیا ہوا تھا اب اس کو اٹھ کر دیتے ہیں اور ہلکت خاص سے چمچہ ہلاتے جانا ہے مسلسل تاکہ یہ ابلنے بھی نہ بائے اور اس میں لامز نہ رہیں یہ دیکھیں جی ہمارا امیزنگ سا جدوی نسخہ تیار ہو گیا اور بہت ہی مفید اور بہت فائدہ ماند ہے اب روز ڈیلی اس کو بنائیں اور ایک گلاس جو ہے آپ اس کو استعمال کریں اور بچوں کو یہ ادھا گلاس دیں اور ڈیلی اس کو اپنی ڈائیٹ کے سا بنائیں تو آپ کو تمام تکالیف سے نجات ملے گی اور بزرگوں بڑوں بچوں سب کے لئے بہت مفید ہے اور اگر آپ کو میرے نسخہ پسند دیتا ہے تو اس کو لائک اور شیئر کیجئے گا اور ضرور اس کو ٹرائی کیجئے گا آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ